تیسٹ نمبر چار تھا سوالات کافی مشکل تھے عام لوگوں کے لئے تو مشکل تھے کیونکہ ان کو چیز نہیں معلوم لیکن یہ کہ ہر قسم کی چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم ہونی چاہیے اس لئے یہ سوال رکھے گئے تھے میں سوال جواب پڑھ دیتا ہوں اور ریزلٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا پہلا سوال یہ تھا کہ جو حکم قرآن سے ثابت ہو اس دلیل کو کیا کہتے ہیں اور سوال نمبر ایک اور دو تھوڑا ملتا ہوا تھا تو اس لئے لوگ اس میں تھوڑا کنفیوز ہوئے تو یہاں پہ اس دلیل کو پوچھا گیا تھا کہ جو حکم قرآن سے کرنے کا ثابت ہوتا ہے اس دلیل کو صحیح جوابتہ دلیل قطعی کہتے ہیں سوال نمبر دو تھا جو حکم قرآن سے ثابت ہو اسے کیا کہتے ہیں یعنی وہ دلیل کا سوال تھا یہ اس حکم کا سوال ہے تو اس کو فرض کہتے ہیں اگر کوئی کام کرنے کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہوئی ہے اس کو ایسا سمجھ لیں کہ جو فرائز ہیں فرض چیزیں ہیں وہ اگر قرآن سے ثابت ہیں تو پھر وہ اسی لئے فرض ہیں کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہیں نمبر دین تھا کہ شریعت میں کسی کام کا واجب ہونا کس چیز سے ثابت ہوتا ہے خالص تھا انتا اس کو بھرنا تھا تو وہاں تھا دلیل زنی سے واجب جو ہے وہ نکالا جاتا ہے مجتحد جس حکم کو ضروری سمجھتے ہیں اسے کیا کر دیتے ہیں فرض یا واجب آپشن تھے صحیح جواب تو واجب نظر مجتحد میں اگر کوئی چیز ضروری ہے تو پھر اس کو واجب قرار دیا جاتا ہے اور نمبر پانچ ہے جو دلیل زنی سے ثابت ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس کا بھی جواب ہے اس کو واجب کہتے ہیں کیونکہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں اور جو دلیل زنی سے ثابت ہو اس کو واجب کہتے ہیں نمبر چھے تھا کہ جس پر عمل کرنے یعنی جس پر عمل کرنے سے سواب اور ترک کرنا بھرا نہیں اسے کیا کہتے ہیں یعنی ایسا کام جس کو عمل کرنے سے ثواب ملے گا اور اس کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو مستحب کہتے ہیں کافی لوگوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا اس میں کسی کو بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی اسی طرح نمبر ساتھ کا سوال ہے جس عمل کو کرنا نہ کرنا برابر اسے کیا کہتے ہیں اسے مبہا کہتے ہیں صحیح جواب یہ تھا اور اس میں بھی ہنڈیٹ پرسنٹ لوگوں نے صحیح جواب دیا یعنی میل فیمیل سب نے اس کے بلکل صحیح جواب دیا آٹھ نمبر تھا کہ سنت خالستان تفر کو ترک کرنے کے عادت گناہ ہے تو سنت معقدہ کو ترک کرنے کے عادت گناہ ہے اس کا صحیح جواب یہ تھا نمبر نو تھا ہر مبہ کام اچھی نیت سے کرنے پر ہو جاتا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا مستحب ہو جاتا ہے جائز کام میں عورت کو پہلے کس کا حکم ماننا واجب ہے دو آپشن تھے شوہر اور والدین صحیح جواب تھا شوہر کا حکم ہر جائز کام میں عورت کو ماننا جہاں اس کا حکم دیا جائے تو اس کو ماننا واجب ہے تو اس طرح سے دسوال تھے اور خواتین میں جو یہ تین فس سیکن تھڑ ہیں یہی تینوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح جواب دیئے ہیں یعنی چوتھے نمبر پر کوئی تھی ہی نہیں ان کا سیریل بھی اسی طرح تھا جسے نے سب سے پہلے جواب درج کر آیا ان کا نام سب سے ٹاپ پر اسی طرح میل کے اندر صحیح جواب دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی ہر بار کی طرح تو اسی لئے ان کے تین کے نام ہیں جنہوں نے صحیح جواب دیئے کافی لوگوں نے اس میں تک کے ہمار کے کام چلایا ہوگا تو ان کے جواب صحیح نکلے گئے کافی لوگوں کو اس کا علم ہوگا جن کو نہیں ہوگا تو آپ پتا چل گیا ہوگا اس ٹیسٹ کے رکھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے علم دین میں اضافہ ہو چھوٹی چھوٹی وہ باتیں کہ جن کو ویڈیو کے ذریعے بتائے نہیں جا سکتا بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کے لئے ویڈیو بنانا بھی درست نہیں ہے اور پھر یہ کہ لوگ اس تعلق سے سوال پوچھتے بھی نہیں ہیں تو ایسے سوالات ایسے چھوٹی چھوٹی ایمپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ ٹیسٹ کے ذریعے حل کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں جن کو پہلے سے یاد ہے تو ان کا ریویزن ہو جائے گا ان کو ریوائز مرتبہ ہو جائے گا اور اصل میں جب تک ٹیسٹ لیا ہی نہ جائے تو سامنے والے کوئی چیز کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنا علم ہے کیونکہ آپ کے پاس کتنی نولیج ہے وہ آپ جانتے ہو لیکن جب اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بعد ہی آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں صحیح کتنا تھا غلط کتنا تھا تو اس طرح ٹیسٹ مکمل ہو گئے ٹیسٹ تھوڑا ٹف تھا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا انشاءاللہ آگے کہ کوشن پیپر بھی تھوڑے نارمل ہی ہوں گے یعنی اس کے مقابلے میں آسان ہوں گے اور جلدی دس ماہ آٹھ ماہ یہ تین تو ظاہرے کے تھوڑے مشکل ہی ہوں گے جن لوگوں کو معلوم نہیں چلا یہ ویڈیو پہلے بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے تو ان کو بتا دیں مسائل شریعت چینل پر آن لائن اسلامی ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جس میں ایک ویب سائٹ کے اوپر دس سوال رکھے جاتے ہیں آپشن کے ٹک مارک والے جواب دینے پڑتے ہیں یہ سوال ہر سٹرڈے کی نائٹ نو بج کر پچاس منٹ پر ٹیسٹ شروع ہوتا اور دس بجے ٹیسٹ کا پیج کلوز ہو جاتا یعنی صرف دس منٹ کے لیے وہ پیج اوپن ہوتا اس سے پہلے اور اس کے بعد میں وہ پیج اوپن نہیں ہوتا لہٰذا جس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہو وہ ویزٹ کرے ٹیسٹ ڈوٹ ایس ایم ایس وارسی ڈوٹ کوم پر نو بج کے پچاس منٹ ہفتے کی رات کو اور ریفریش کرے پیج کو اپنا نام سٹی کنٹری رول نمبر وغیرہ فل کرے آپ کا موبائل نمبر ہی آپ کا رول نمبر ہوگا اور دس سوال ہوں گے اس میں آپشن والے جواب ہوں گے وہ جواب فل کر کے اپنے ٹیسٹ کو سبمیٹ کرائیں دس ٹیسٹ مکمل ہو جانے کے بعد جس کے سب سے زیادہ سہی مارکس ہوں گے یا جواب ہوں گے ان کو تین تین فرس سیگن میل فیمیل کو جو ہے ایز اینام دیا جائے اور پانچ پانچ رن رب کو بھی نام دیا جائے اور زیادہ جانکاری کے لیے یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مسائل شریعت آن لائن اسلام ٹیسٹ ورنہ چینل کی پلی لسٹ میں بھی آن لائن اسلام ٹیسٹ کی پلی لسٹ موجود ہے وہاں پر آن لائن اسلام ٹیسٹ کی ویڈیو دیکھیں زیادہ جانکاری کے لیے مسائل شریعت ہیلپ ڈیکس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں